کراچی کے علاقے نازم آباد میں دو سیاسی جماعتوں کے درمیان تصادم شدید فائرنگ کے تبادلے میں ایک کارکن جانبھاق دوسرا زخمی جانبھاق کارکن کی شناک چوالیس سالہ فراز احمد کے نام سے ہوئی زخمی پچیس سالہ راو محمد طلحہ اسپتال میں زیر علاج پولیس کی نفری پہنچنے پر بھی فائرنگ کا سلسہ جاری رہا مشتل افراد نے دو جبل کیبن گاریوں کو نظر آتش کر دیا متعدد گاریوں کے شیشے توڑ دیئے پولیس اور اینجرز نے فائرنگ کے شبہ میں چار افراد کو حراست میں لے لیا شبہ پہنے تین بجے ہمارے یونینن چارچ احمد فراز بھائی کو یہاں پر پیپس پارٹی کے دہشتگردوں نے سٹریٹ فائرنگ کر کے ویڈیوز موجود ہیں شہید کر دیا یہ ساری کاروائی ڈاکٹر آسم کے کہنے پہ ہوئی ہے جس کو اس شہر پہ قبضہ کرنے کا ٹاسک دیا ہے ایم کیوم اس سندھ میں لاسٹ لائن آف ڈیفنس ہے اس سندھ پر پیپس پارٹی آلڈی قبضہ کر چکی ہے یہ پہلا ہوا آخیہ نہیں ہے تین مہینے میں یہ چھٹا ہوا آخیہ ہے سہرہ گھوٹ میں ہمارے نہتھے ساتھی کو شہید کیا گیا کیارہ دسمبر کو مچھر کولونی میں تین ساتھیوں کو شہید کیا گیا ہمارے کارکران نے ایک پتھر نہیں مارا رہنما ایم کیوم مصطفیٰ کمال کی میڈیا سے گفتگو کہا پیپس پارٹی کے دہشتگردوں کی سیدھی فائرنگ کے ویڈیوز موجود ہیں یہ ساری کاروائی ڈاکٹر آسم کے کہنے پر ہوئی ہم نے کراچی میں روح سے لڑائی کی اور اسے خاتم کیا سندھ پر پیپلز پارٹی کبزہ کر سکی ایم کیوم ہی آخری دفاعی لقیر ہے کراچی لاہور سمیت کئی شہروں میں تحریک انصاف کی ریلیاں کراچی کلفٹن میں پی ٹی آئی کارکن اور پولس سامنے سامنے کارکنوں کا پولس پر پتھر آؤ ایس سیچ رو بوٹ بیسن سمیت تین اہلکار زخمی پولس کلاٹی چارڈ آنسو گیس کی شہرنگ پچاس ازائد کارکن گرفتار تین تلوار میدانی چنگ بنا رہا مقدمہ درج 131 کارکن نامزہ دودھر پیشاور راولپنی لاہور میں بھی ریلیاں پولس کے ساتھ چھڑپے درجنو کارکن گرفتار تنقید کی بنیاد پر صحافیوں کو جاری نوٹسز واپس دیے جائیں چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کا حکم طلب کیے گئے صحافیوں کے خلاف کسی بھی قسم کے کاروائی سے روک دیا چیف جسٹس نے صحافیوں کو حراسہ کرنے کے خلاف از خود نوٹس کیس میں رماغ دیے معاملہ صرف تنقید تک ہے تو کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہ کی جائے ہم کب تک ماضی کے غلطیوں کو دہراتے رہیں گے ہمیں سچ پولنا چاہیے ہم سے غلطی ہوئی تو انگلی اٹھائیں زندہ قومیں اپنی غلطی تستیم کرتی ہیں یہاں مٹھی پاؤں نظام چل رہا ہے جب تک کسی کو قابل اعتصاب نہیں چھہرائیں گے ایسا ہوتا رہے گا کہ اس کی مسیح سمات کل تک ملتوی پاک ایران تعلقات بہتری کی جانب گامزن ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہان کی اس نعابات میں دفتر خارجہ آمد نگران وزیر خارجہ جلی لباس جلانی نے استقبال کیا پاکستان اور ایران کے درمیان وفوت کی سطح پر مساخرات مختلف امبور پر تفصیلی توافتہ خیار دہشتگردی کے خلاف جنگ اور دو طرف امبور پر بات چید پاک ایران وزیر خارجہ مشتر کا نیوز کانفرنس بھی کریں گے ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہان نگران وزیر آسن سے ملقاتیں کریں گے ہم انتخابات میں نو دن باقی ملک بھر میں انتخابی گہمہ گہمی سیاسی جماعتوں کے شہر شہر جلسے اور جلوس کارنر میٹنگز اور دور ٹو دور مہم کا سلسلہ بھی جاری مسلم لیگ نون آج راجن پور میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی راجن پور سٹیڈیا میں پنڈال سچ گیا کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف انتخابی جلسے سے خیداب کریں گے شہباز شریف راجن پور میں مقامی قیادت سے ملاقات بھی کریں گے ادھر پاکستان پیپلز پارٹی کے انتخابی مہم بے زور و شور سے جاری شیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو آدھر فکار علی بھٹو انسٹیڈیوٹ آف سائنس ان ٹیکنالوجی کا دورہ کریں گے ملاوال بھٹو طلبہ کے سیشن میں شریک ہوں گے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف آج این اے ایک سو تیس اور پیپی ایک سو تیختر کا دورہ کریں گے نواز شریف انار کلی میں پاچی دفتر کا افتدہ کریں گے پاچی دفتر کی افتدہ ہی تقریب میں نون ڈی کی چیف ارگنائزر مریم نواز بھی شرکت کریں گی پاچی قائدین کے بھرپور استقبال کے لیے کارکنوں نے تیاریاں مکمل کر لیں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی اٹیالہ جیل میں سمارت ثابت پرنسپل سیکریٹری یاسم خان سے جرہ کے دوران عدالت کا ماحول خراب بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی غصے میں آکے جوز نے عدالت کی کاروائی کچھ دیر کے لیے مخفر کر دی رانوہ تحریک انصاف سنم جاوید کی زمانت منظور انصداد دیشت کرتی ہے عدالت نے انون لی گھاوز جلانے کی کیس میں فیصلہ سناتی ہے عدالت محمود انویر کی زمانت بھی منظور کر لی نورانے سمات پروسیکیوٹر نے کہا کہ سنم جاوید نے عوام کو جلاو گھراو پر اکسایا وکیل درخواست گزارنے کہا کہ سنم جاوید کو شاہ محباد اس مقدمے میں ملاوث کیا گیا کتنا ظلم ہوا اس قوم کے اوپر بتاؤ اس کا کون ذمہ دار ہے نہ بجلی نہ گیس نہ روٹی نہ پٹرول یہ سب چیزیں آپ کے بس سے باہر ہو گئی ہیں نواز شریف کا دوہزار سترہ زیادہ بہتر تھا یہ آج دوہزار تئیس چوبیس زیادہ بہتر ہے پوچھو ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے ملک کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے آپ نے کیوں اتنا بڑا ظلم کیا ہے مجھ پہ نہیں کیا آپ پہ کیا ہے قوم پہ کیا ہے میں اپنے ساتھ جو ظلم ہوا اس کو برداشت کر جاؤں گا لیکن جو ظلم آپ کے خلاف ہوا ہے اس کو میں برداشت نہیں کر سکتا ہم نے بھی قسم کھائی کہ ہم نے سب کچھ آپ کے لیے کر گزرنا ہے اور یہ سارا کچھ ہمیں ریورس کرنا پڑے گا اور وہی حالات واپس لانے پڑیں گے دوہزار سترہ بہتر تھا یا آج کا دور ملک کے ساتھ ظلم کرنے والوں سے پوچھیں ایسا کیوں کیا نواز شریف کے سیال کوچ میں گلے شکوے جلسے سے خطاب کہا دوہزار سترہ میں جو پاکستان چھوڑ کر گیا یہ وہ نہیں چار روپے کی روٹی پچیس کی ہو گئی چینی پچاس پیٹھول ساٹھ پر تھا آج کہاں پہنچ گئے بجی ہے نگیس ہر شہ عوام کی پہن سے باہر ہے اپنے ساتھ ظلم برداشت ہے عوام کے ساتھ نہیں ہمارے منصوبے مکمل ہوتے تو ہر شخص کے پاس روزگار ہوتا وعدہ کرتا ہوں پاکستان کو واپس اسی جگہ لائیں گے ملک اور قوم کو خوشحالی لٹائیں گے سیال کوٹ موٹروے دوبارہ بنیں گی لہور سے سیال کوٹ ٹرین بھی چلائیں گے نوجوانوں کو ان کے پیروں پر کھڑا کریں گے کاروبار کے لیے قرضہ دیں گے ہر نوجوان تک پہنچنے کی کوشش کریں گے جو گلوشستان جمہوریت میں تعم کر سکتا ہے وہ جنگ یردل میں نہیں ہوتا اگر پیپلچ پارٹی کے ساتھ آپ کوچھے شیار زادتی نہیں مگر پیپلچ پارٹی نے کبھی ہتھیار کی بات کی کبھی لڑنے کی بات کی ہر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کے سلوشنز جانتا ہے اسلامبات والے ملک کے مسائل سمجھرے کو تیار نہیں بلوشستان کے مسائل کا حل صرف جمہوری طاقتوں کے پاس ہے ملک میں بہترین جمہوریت نہیں مگر آہستہ آہستہ بہتر ہو جائے گی عاصف علی زرداری بھی میدان میں ہپ میں جلسے سے خطاب میں کہا دوستوں کو سمجھائیں ہتھیار اٹھانے سے کچھ نہیں ہوگا امن ہوگا تو سرمایہ کار خود آئیں گے بلوشستان کا بجٹ چار بار بڑھایا مگر نظر نہیں آ رہا ہپ میں کراچی کی طرح اصبتال اور یونیورسٹیز ہونی چاہیے ایک جماعت میں اپنا یہ ووٹ کا عزت کا نعرہ بھول کے وہی پرانی سیاست اپنائی ہے اور وہ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آج سے چوتی بار وزیر اعظم بن چکے ہیں یہ ان کی غلط فہمی ہے ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اصل میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے یہ جو چوتی بار بڑھنے والے ہیں جمہوری سازش ہے انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے اس سازش کو ناکام کروا سکتے ہیں بلاوالوٹر کے نون لیگ پر تابر توڑھم لے لیا کتباغ راولپنی میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ ملک اس شخص کو چوتی بار وزیر اعظم نہیں مانے گا ایک جماعت نے وہی پرانی سیاست شروع کی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے چوتی بار وزیر اعظم بنیں گے وہ جانتے نہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے باری پی ٹی آئی وزیر اعظم نہیں بن سکتے پی ٹی آئی نے اپنی ناہری سے بلے کا نشان کھویا پی ٹی آئی کارکن ووٹ زائے نہ کریں تیر پر ٹھپا لگائیں مل کر شرکہ شکار کرتے ہیں کہا آج وہاں کھڑا ہوں جہاں بے نظیر نے آخری تقریر کی آج پھر ملک خطرے سے دو چار ہے معاشی جمہوری بہران ہے صرف بھی پلس پاہتی ہے ملک کو مشکلات سے نکال سکتی ہے ووٹ کی پرچی ایک پرچی نہیں ہوتی وہ آپ کی تقدیر کا فیصلہ اس کو بہت سوچ سمجھ کے کرنا آپ کا مقدر پیٹرل بم نہیں ہے آپ کا مقدر آئی ٹی سٹارٹ اپس ہیں آپ کا مقدر کیلو والے ڈنڈے نہیں ہیں آپ کا مقدر سکولرشپس اور لاکٹ اپس ہیں ووٹ بہت سوچ سمجھ کر ڈالنا کیونکہ اس ووٹ نے آپ کی تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے آج فربری کو کسی نے گھر نہیں بیٹھنا جتنے تھپے شیر پر لگیں گے اتنے ہی آپ کے کام ہوں گے مریم نواز کا سیالکوٹ میں جلسے سے خطاب کہا ووٹ صرف پرچی نہیں آپ کا مستقبل ہے سوچ سمجھ کر ڈالنا آپ کے بچوں کا مستقبل پیٹرل بم نہیں آئی ٹی انڈروسٹری ہے نواز شریف اپنے تمام بادیں نبھائیں گے ہم یہ کہتے ہیں یہی تو ہم نے منشور میں ڈالا کہ ایک ملک ایک دستور ایک قانون ایک کے لیے ایک دوسرے کے لیے دوسروں ہم نہیں ایک سبٹ کرتے اس بات کو کہ ہمارے رائٹس کے مطابق ہمارے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے بلکل غیر عینی غیر قانونی طریقے سے اٹرال پرچیٹ کیا جا رہا ہے ہم نے عدلیہ پہ ہی اعتماد کرنا ہے اور قانون کے ادارے اور عین کے ادارے میں رہتے ہوئے ہی عدلیہ کے پاس جانا ہے ریلیپ کے لیے یہی قانونی طریقے کارے ہم بار بار درخواست کر رہے ہیں بار بار یہ دروازہ کٹ کٹھا رہے ہیں کبھی تو ان کو ہماری آواز جو ہنا جس انداز سے ہم سنوانا چاہ رہے ہیں ان کو بھی کبھی سنائی دیں ایک قوم ایک سا قانون سب برابر ہوں گے وزیراعاصم کو براہ راست عوام سے منتخب کرایا جائے گا اسمبلی کی مدد چار سال سینٹ کی پانچ سال کریں گے بیریسٹر گوخر نے پی ٹی اے کا منصور پیش کر دیا پریس کانفرنس میں بول اقتدار میں آکر ٹرث کمیشن قائم کریں گے مستحکم معشد صحت اور تعلیم کی اصلاحات متعارف کروائیں گے مزید کہاں ہمیں اندخابی موہیم سے لانے نہیں دی جا رہی لیول پلینگ کیا فیلڈ ہی نہیں دی گئی ریلیاں نکالنے سے روکنے کی مضمت کرتے ہیں ہماری پارٹی امیدواروں کو دیواز سے لگایا جا رہا ہے ایک شہزادہ ہے کہتا ہے میرا نانا وزیراعظم میرے والد صدر پاکستان اور میری والدہ وزیراعظم لہذا مجھے بھی وزیراعظم بنایا جائے ایک بزرگ کہتا ہے کہ تین بار میں وزیراعظم رہا لیکن اقتدار کی حوث اب بھی اسی طرح زندہ ہے ایک اور باری مجھے دے دے میں کہنا چاہتا ہوں سن لو کبھی بھی تمہاری باری نہیں آئے گی تین بار وزیراعظم رہنے والا ایک اور باری چاہتا ہے ایک شہزادہ کہتا ہے مجھے وزیراعظم بناو سن لو ظالموں اور جاگرداروں کی باری ختم ہو چکی اب عوام کی باری آئے گی سراجلک کا اعلان کراچی جلسے سے خطاب میں کہا کہ مہنگائی کی وجہ سے عوام کا جینا مشکل ہو چکا ہے ذمہ دار چیہتر سال سے حکمران یہی جماتے ہیں پاکستان کو نواز کی نہیں آمن اور خوشحالی کی ضرورت ہے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہا کہ کراچی ترقی کرتا ہے تو پاکستان ترقی کرتا ہے ایمگیم نے کراچی کا مینڈیٹ وڑیروں اور جاگرداروں کو فروغ کیا بچوں کی تعلیم کشی کا مسئلہ حل نہ ہوا تو وزیر اللہ ہاؤس کے باہر دھر نہ دیں گے ملک بالائی لاقوں میں بارش اور برفاری خوشک سردی کی چھٹی ہو گئی ملک ایک احسار مری میں موسم سرما کی پہلی برفاری ہر طرف سفیدی چھا گئی پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے بالائی اور میدانی لاقوں میں بارش اور برفاری کا سلسہ جاری ناران کاغان شوگران مبالا کوچ اور ملہ قوادیوں میں برفاری پشاور مردان چار سدان و شہرہ سوابی مالا کنجویین میں بارش کا سلسہ جاری آزاد کشمیر میں بھی سفید موتیوں کی برسات وادی نیلم نیپا پیر چناسی سمیت مختلف وادیوں میں برفاری مظفر آباد اور میرپور سمیت گرد و نوہ میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسہ جاری محکم موسمیات کے مطابق بارش اور برفاری کا سلسہ آئندہ دو روز تک جاری رہے گا موسیقی سٹیٹ بینک آف پاکستان کی مونیٹری پولسی گمیٹی کا اجلاف آج ہوگا سٹیٹ بینک کے مطابق اجلاس میں آئندہ دو ماہ کے لیے شہرہ سود کا تائن کیا چاہے گا گوینر سٹیٹ بینک مونیٹری پولسی کا اعلان کریں گے ملک میں اس وقت شہرہ سود بائیس فیصد مقرر ہیں سنائی کورٹ میں بچے سمیت پانچ لاپتہ افراد کی بازیابی سے مطالق درخواست ورسامات ہوئی وکیل درخواست گزار نے کہا کہ پینتیس جی آئی تی ہو چکی ہیں ایسی جی آئی تیز کا کیا فائدہ جسے کچھ پتا نہ چلے عدالت کا جی آئی تیز اور سوائی ٹاسک وورس کا اجلاس مناقض کرنے کی ہدایت کیس کی مزید سمات چوبز فروری تک ملتویل عالمی عدالت کا فیصلہ بے سود غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملوں میں مزید شدت آگئے اسے ہونی فوج نے غزہ کے رخائشی اور طبی مراکس پر شدید بمباری کی خان یونس میں اندہ دن باروز برسانے کا سستہ چاری دوسری جانب حماس کا چار اسرائیلی ٹینکوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ ادھر اردن میں جان حملہ تین امریکی فوجی خلاق چونتی زخمی حملہ شمال مشقی اردن میں شامی سرحد کے قریب ایک اچھے پر کیا گیا حملہ ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا نے کیا امریکی سادر بائٹن کا دعویٰ یہ پائپ لائن انہوں نے تھوڑے دن پہلے ڈالی تھی یہ صحیح نہیں ٹلی پہلے بھی خراب ہو گئی تھی اب مزید خراب ہو گیا دو تین گھٹر ہیں جو اوور فلو کر رہے ہیں ان کو کھولنے کے لیے کوئی بندہ نہیں کوئی واسا کا بندہ نہیں ہے یہ آرے ہمیں وارڈ ہو وارڈ ہو اتنے ادھر لیکن جب ہم ان کو کام کے لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں وہ سکتے ہیں این ایک سو اٹھانا لاہور کا بڑا اور اہم حلقہ سات لاکھ پینٹیس ہزار سے زائد ووٹرز اپنا عوامی نمائندہ منتخب کریں گے صفائی کا ناکس انتظام ٹوٹی پھوٹی گلیاں بس لکے لٹکتے تار عوام کے لیے درد سر صاف پانی کی ادم دستیابی غیر قانونی کارخانے بھی بڑا مسئلہ